اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان فرید رئیز ناظرین آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مز سے مبارک ہو آپ کو ایک بار پھر آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں خیر مبارک تیری بری مربانی فرید کے تو اللہ کا نفیر دس ہے کیونکہ کچھ دیر میں نمبر ون نہیں رہا تھا تو لوگ میں جب چھیڑنا شروع ہو گئے تھے میرے ملے دے مونڈے میرے پیچھے آنڈے آنڈے آرام لال اب آپ ان کو یوں کر دیں دیکھو نا اسی لئے میں لات دے اوٹے لات رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اب میں پھر دنیا کا نمبر ون امیر ترین آدمی ہوں جو غریب سو ہو تو لات تھلے سی صرف ظاہر ہے آویسلی میں لال ہی سی لات کیونکہ میرا باندہ نہیں سی تو سب سے زیادہ امیر آدمی ہے صرف وہ لات دے لات رکھ سکتا ہے تو تے اپنے پیٹ دی وجہ تو نہیں رکھ سکتا لات زلفی بیٹھے تو لات تو لات لال ہے اس صرف امیر ترین آدمی لات رکھ سکتا ہے میری جے بیٹھ سو رپیہ جڑا ایک ڈالر بھی نہیں باندھا ٹینکس گارڈ ٹو 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 مجھے پرافٹ ہوا اوو nou میں ٹوٹل ٹو ٹھرٹی ٹو بلین ڈالار کے ساتھ دوبارہ دنیا کا نمبر ون امیترین آدمی بن گیا ایلن مستق اس کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے کچھ گر ہمارے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس دولت میں اضافہ کیسے کیا جاتا ہے سب تو پہلی غلطے اے ویجی ری تو آنے سارے پاکستان دے لوکانو اپنے دلیچ رکھنی چاہی دیئے جو امیر ہوتا ہے وہ گاڈ کی مرضی سے ہوتا ہے محنت تو ساری کرتا ہے دماغ بھی سارے اندے کولے ہاں وال کسے کسے کولنے وگلا کے گزارہ کر دینے مگر کھوپڑی دے اندر برین سب کے پاس ہے مگر اس کے ساتھ گاڈ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں تم لوگوں کو تو اس لیے پہلا بات تو یہ ہے کہ جب آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ گاڈ کی مربانی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر آپ حسد نہیں کرتے نمبر ون نمبر ٹو آپ تینشن نہیں لیتے صرف میند کرتے ہیں جو گاڈ نے بھی کہا ہے اور سب سے اہم بات جو ہے جو میں نے پاکستانیوں کے لیے کہنا ہے کہ رب ڈا باستا جے رو نہ پٹھنا چھاٹ دے ایتھے میں عرب پتی نو ہی ملیاں تو وہی رونے رو رہے ہے کاروبار ڈاکاکنے ریا کچھ نہیں بچ رہا ایتھے میں کروڑ پتی نو ہی ملیاں تو وہی رونے رو رہے ہے ایتھے میں رکشیہ لے ملیاں تو وہی سایم وہی رونے رو رہے ہیں میں نے کہا کہ میر آدمی نے کہہ دیتا ہے اچھا اپنا زفری خان دے نال فام آس لیلو ایک زفری خان جیڑا موٹ و پاغلنگ ریس لگ جائے بات یہ ہے کہ انجوائی کرنا چاہیے لائف کو مگر زندگی جو ہے لائف جو ہے اس کو اپنے اپنے مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کا نکل کر کے نہیں گزارنا چاہیے یہی میں پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ٹینشن اور حسد زیادہ ہے غربت کم ہے اے ہوئی گالے مسک پائے نا ایک پرادہ کاروبار سیٹ ہوئے تو دو جات بابے کو تویز کران چلا جاندہ کیا دا تے پتھا باوے دیکھو نا اس آدمی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر یہ بابا تویزہ والا پتھا باندہ گھر جاندہ ہوئے کہ اپنا پتھا چلا کیوں نہ لوے ایتھے کیوں سارا دن ملنگا دے بیچ بہک ایتھے اچھی اچھی نارے مارے مست ملنگ پایا نا وہ والا مست نہیں ہے مسک مسک یار ایلن مسک ہے یہ ایلن مسک مست نہیں ہے ایتھے میں انہوں خود مست لگ رہے ہیں جنہوں دنیا تے امیر ٹین بندے نا نہیں آنڈا تے مست ہی ہے نا پھر پھرانا مانے ان کی باتوں کا یہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس کا کرین ہے کیا میں اپنا پیسہ سارے انسانوں کی ترقی کے لئے لگاتا ہوں میں صرف اپنے لئے نہیں لانڈا میں چاہنا کہ ساری دنیا ترقی کرے سارے انسان ترقی کرے میں تو چاہتا ہوں کہ انسان اب زمین سے اٹھ کے خلا کی طرف جائے اس کے لئے میں کام کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دنیا جو جو دے بنایا ہے اس کو اور دیکھا جائے اس کو دریافت کیا جائے اتنا بڑا دنیا جو جو نے بنایا ہے اسی زمین تے تھی چوڑے ہوئے ہوئے ہیں ہیلن مسک ہم دنیا کے جھمیلوں سے نکل سکے اور آپ چاند اور مدرے پر شہر بسانے کی بات کر رہے ہیں ایم ساری یہ جمیلہ کیوں جائے پرابلم چلنجز ایسے دیگل کرنا جمیلہ کی راویچ پا لیے دیکھو دیکھو بات یہ ہے پرابلمز بھی جو ہے نا انٹویجوال اگر بندہ سوچنا شروع کر دے میرا کیا پرابلم ہے تو وہ تو ساری زندگی ختم نہیں ہوتا آپ اگر کولیکٹیب لی دیکھیں پوری دنیا کو دیکھیں دوسروں کے لیے بھی دیکھیں انسان کو کیا پرابلم ہے تو پھر مازا ہے نا میں یہی سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر تو بہت راکی کر گیا انسان اب اس کو خلا ملے کے جاؤں مریخ پہ پوچھا ہوں چاند پہ پوچھا ہوں وہ تکلی ویچاری مائی چرخہ کرتی جاں دیئے اگر کولے سارے پھر رہے ہونتے ہیں کہ یہ جگتا ہونتے ہیں مائی بھی اندر یہ جگتا تو ہسے ہو بھی خوش ہوئے اس کے پاہم میں رہے تھے کوئی منی میں نے مائی دے کولے شفٹ کر دے مائی دل میری گال ہوئی یہ کہ اندر یہ جننے مرضی بندے اٹھے لیا یا موٹے نونہ لیا کیونکہ میں اپنی آسٹے ساگتے مکایدی روٹی پکانی ہیں انہیں آکے میری بھی کھا جانی ہیں وہ گے تو اتھے ہی دی مشکل مینے جی ہونڈے ہیں تو چاندے جا کے ٹوے پانے ہیں یہ لوگ میری ترکی کو نہیں دیکھ سکتے وہی نا نچھا دی تو پہلے ترکی کرتے ساہی مسک پائنے نے انہیں کو ترکی کی تھی جی جیڑی بھیک گے نا وہ دے میں چھوئے انہوں خوشکی پہ گئی ہے ایلان مرسا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑے یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی کمپنی سپیس ایکس پاکستان میں کبار ہی ہے برو میں تو بڑی دیر کا ہی در لانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا مگر آپ لوگ دیان ہی نہیں دے رہا تھا اب خوڑا خوڑا کر کے آپ کا جو کیر ٹیکر گومنٹ ہے اس نے قومی اقلائی پولیسی کا اجازت دیا ہے منظوری دیا ہے ورنہ آپ لوگوں کا تو خلا کی طرف دیان ہی نہیں تھا صرف بیٹل خلا کی طرف دیان تھا یا کھا لیا تھے یا پھر کھا لیا سپارکو پاکستان کے اقلائی تحقیق قیدارے قومی پولیسی ابھی بنی ہے وہ سپارکو کرڈا کی ہے میں ہی تھے ادھا کڑی ذکر بھی نہیں سی سنیا ہاں سنیا سی کہ یار نمی ٹار لائیے سپارک کر رہی ہے سپارکوڑا تے کڑی یہ تھے ذکر ہی نہیں سی میں سنیا یہ تو لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ سپارکوڑا تے فرید ساڑ گیا ہے سپارکوڑا تے بلب ساڑ گیا ہے سپارکوڑا اور ٹی وی ساڑ گیا ہے ہاں سپارک کرنڈی ہوئی گھل ہونڈی سی ذلوی ٹوٹے اچھی طرح جاننے ٹوٹے خود کا یاری تار اچھوار کے وے کیا ہے میں تو بہت دیر سے یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف آؤں کیونکہ میں نے یہ دیکھائے کہ پوری دنیا میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے بلکہ نمبر ون ملک ہے جو موبائل فون کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے بلکہ موبائل فون کا عاشق ہے جتھے مرضی بندہ کھڑا ہوئے وہ موبائل ہاتھیج پھاڑ کے لگا ہونڈا ہے پین میری روٹیاں پکا رہی ہے تے ہاتھیج فون ہے سڑک دے اٹھے پیڈل سڑک کناس کر رہی ہے تے ہاتھیج فون ہے انہوں پروا ہی نہیں سر جی کبھی گڈی کے لی آ رہی ہے ایسا ملک ہے کہ میسیج کے لی آ رہی ہے اگر کو بندہ ریل گردی چھ بیٹھ ہے تے فون آتھیج ہے اپریشن تھیٹر کے اندر کوئی بیٹ پہ لیٹا ہوئے تے ہاتھیج ہے ڈاکٹر کہہ رہی ہے وہ فون چھت دے پائی تے رہا انہوں پریشن شروع ہون لگا انہیں اپریشن شروع کیتا تے مریض بھیوش جے رہا وہ کہہ رہی ہے ڈاکٹر تے ہنال اپریشن کر فون چھت دے چھت دے نے اس کا کیا رہا ٹھا اس بھی ، ٹھول ہے ڈاکٹر تے ہیر ہے ڈاکٹر تے ہیر ہے